اسلام علیکم ایک شاعر نے بہت خوبصورت سا شیر دیوار پر لکھا اور کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا اس نے بغیر پڑھے بغیر کسی وجہ کے شیر کے نیچے لکھ دیا کہ جناب آپ کے شیر میں غلطی ہے تو شاعر کا اگر دن بیسے وہاں سے گزر ہوا اس نے دیوار اس کی نظر دیوار پر پڑھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے شیر کے نیچے کسی نے منشن کیا ہوا تھا کہ آپ کے شیر میں غلطی ہے تو اس نے سوچا کہ میرے شیر میں ایسی کون جی غلطی آگی پھر بھی اس نے ایکسکیوز کیا اسے نیچے لکھا منشن کیا کہ اوکے آپ کینڈلی میری مسٹیک بتائیں میں اس کو آکے سیٹ کرلوں گا نیکس ڈے وہ یہ لکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو نیکس ڈے وہ یہ سوچ کر آتا ہے کہ یار جو میری غلطی ہے میں جا گے اس کو سیٹ کروں گا وہ واپس آتا ہے دیکھتا ہے وہاں پر دیوار پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تو اس ٹائم شاعر بہت ہی خوبصورت سی بات لکھتا ہے کہتا ہے کہ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کاموں میں غلطیاں نکالنا اور لوگ یہ کام بڑی باخوبی ذمہ داری سے نہیں بھاتے ہیں یقین مانے ایسے لوگ آپ کی لائف میں بھی ہوں گے اور میری لائف میں بھی ہیں تو ایسے لوگوں کی باتوں میں اپنا دل چھوٹا مت کیا کریں ان کا کام ہوتا ہے فضول میں آپ کے کاموں میں مطلب آپ کے کاموں میں غلطیاں نکالنا آپ کو بتائیں گے آپ یہ کیا کام کر رہے ہو غلط ہے چھوڑ دو اس میں فیوچر نہیں ہے اس کام میں آو دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں میرا فیوچر ہے اس میں آ جو یہ کرو وہ کرو تو ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لے کریں بلکہ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے کیک اوٹ کر دیا کریں خاص طور آپ کے یہ دوست ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ کے دوست ہیں بٹی آپ کے دشمن ہوتے ہیں تو یاد رکھے گا اللہ حافظ thank you so much